ایسی سا ٹاپک ہے چپٹر نمبر فائف فرسٹیئر کی مسٹری ایسی سا ٹاپک ہے انٹرمالیکلر فورسز کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا سلائٹ کی ترو آج ہم اس کو تھوڑا سا فیزیکل بھی کر لیتے ہیں ایسی سا ٹاپک ہے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے جی تو اچھے بیٹا سب سے پہلے جو امپورٹن چیز ہے کہ انٹرمالیکلر فورسز کو ایک اور نام بھی کہتے ہیں اگر میں اس کو یہاں پہ لکھ دوں تو اس کو وانڈر وال فورسز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پٹر یہ بھی یاد رکھنا اس کو وانڈر وال فورسز بھی کہتے ہیں تو وانڈر وال فورسز ٹھیک ہے تو یہ بھی نام سمجھ لینا کہ ساری یہ تو ہم نے نہیں پڑھاتا دونوں کو ایک جیسا ہی کہہ د我们 اس کو بہت سٹیڈی کیا تھا اس کو ہم وانڈر وال فورسز بھی کہہ سکتے ہیں definition اس کی وہی ہے جو ابھی ہم نے پہلے پڑھی the forces of attraction among the molecule of substances are called intermolecular forces تو ہم یہ کہ سکتے ہیں the forces the forces attraction the force of attraction the forces of attraction the force of attraction the force of attraction the force of attraction among the molecules of substance among the molecules of substance among the molecules of substance کسی molecule کے substance کے اندر جو forces ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے are called intermolecular forces i m f شارٹ میں ہمیں نے لکھ دی ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کی types کی بات کریں ہے بیٹا اس کی جو types ٹھیک ہے seven types لیکن ہمارے سلیبس میں کیونکہ five ہے تو ہم یہ five discuss کریں اس کی five types ہے ٹھیک ہے بیٹا کتنی types ہے five types ہے جو کہ ہم نے یہاں پڑھنا ہے ٹھیک ہے کل ہم نے seven types اس کی ہم نے پڑی تھی کل کے لیکچر میں ہم نے آج اس کو انہی five کو جو ہمارے سلیبس میں ہے اسی کو ڈسکس کرنا ہے جن میں سب سے پہلی جو ہے نا وہ ڈائیپول ڈائیپول forces ہے کونسی ہے بیٹا سب سے پہلے ڈائیپول ڈائیپول forces ڈائیپول اور ڈائیپول forces ہم فردن فردن one by one اس کو پڑھیں گے دوسری جو force ہے ٹھیک ہے اس دوسری force کا جو نام ہے وہ کونسے نام ہے بیٹا اس کا آئین ڈائیپول forces یعنی آئین اور ڈائیپول کے اندر جو ہوتی ہے آئین ڈائیپول forces یہ سیکنڈ نمبر ہو گئی ہے جو ترڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ رہی ہے that is ڈائیپول induced ڈائیپول forces یعنی ڈائیپول induced ڈائیپول ڈائیپول induced ڈائیپول forces جی نمبر فورت پہ ہمارے پاس لندن ڈسپرشن forces لندن ڈسپرشن forces بہت ویک forces ہوتی ہے اور آخری میں جو سب سے important ہے that is hydrogen bonding جو سب سے important ہے وہ ہے hydrogen bonding کیونکہ long question میں بھی آتا ہے scientific question بھی آتے ہیں کس کو numbering دے دیں one two three four and five تو یہ five types ہے کس کی یہ five types ہے بیٹھا یہ five types ہے اس کو ڈائیپرول ڈائیپرول forces یہ تو اس کے definition ہے آپ کی بک میں لکھ ہوئی ہے اب اس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ ورز زیادہ سمجھ آئے آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے کوئی ایک مالیکل دو لے لیتے ٹھیک جیسے for example ہم HCL لے لیتے ہیں ایک chloroform CHCL3 لے لیتے ہیں CHCL3 اس کو chloroform کہیں chloroform ٹھیک اور دوسرے کو آپ پتہ ہے ہائیڈو کلوری کے اصد ہے اس کو دیکھ لیں تو ہم جب HCL کا ایک structure بنائیں گے تو اس پہ partial positive ہوتا ہے اس پہ partial negative ہوتا ہے اس طرح اگر ہم ایک اور HCL بنائیں اسی کے ساتھ ریڈ سے بنا لیتے ہیں HCL یعنی ایک اور HCL کا molecule ہوگا اس پہ partial positive ہے اس پہ partial negative ہے positive اور negative آپ اپس میں attract کرتے ہیں دوسرے کو آپ پس میں یہ کیونکہ partial positive partial negative اس طرح کی میں نے کیا کہا تھا دیکھو یہاں پہ اگر آپ definition چیک کر لے کیا تھا the attractive forces between the positive end positive end کسی بھی molecule کا positive end ہوتا ہے وہ ایک molecule کا negative end کے دوسرے end یعنی دوسرے molecule کے negative end سے تو یہ positive end ہے اور یہ negative end ہے تو positive negative کے درمیان جو یہ force ہوگی یہ ہوگی ڈائی pole ڈائی pole forces ہوگی اسی طرح آگے دیکھیں بٹھا chloroform کو بنا لیتے ہیں chloroform کا پہلے structure آپ بنا لیئے ایک ایچ ادھر ہے سوری میں اس کو اور آسان بنا لیتا ہوں آپ کے لیے یہ کیونکہ ایک سی ایل اس میں سی ایل تری ہے تو ایک سی ایل ادھر آ جاتا ہے ایک سی ایل ادھر آ جائے گا اور ایک سی ایل اس کے ساتھ آ جائے گا اور ایک ایچ اس پہ تو اس پہ partial positive آ جائے گا اگر ہم دوسرا structure بھی اس کے سامنے بنا لیں کہ کاربن ہے ایک سی ایل ادھر ایک سی ایل ادھر اور ایک سی ایل ادھر اور ایک ایچ ادھر اب دیکھو اس پہ negative یہ partial negative ہے اس پہ بھی partial negative ہے اس پہ بھی partial negative ہے اب دیکھو ان کے درمیان جو force of attraction ہوگی positive negative درمیان یہ ہوگی dipole dipole forces یعنی یہ جو force ہوگی یہ دن کے درمیان ہوگی یہ dipole dipole forces ہوگی positive end positive end of one molecule with the negative end of other molecule اس کے درمیان جو force ہوگی وہ ہوگی ٹھیک ہے ایک چیز بھی بہت ہوتا ہے نا کاربن پہ پوزیٹیو چارج نہیں ہوتا کس پہ کاربن پہ ہاں اب ہی نیوٹر ہوگی دیوائیڈ کر دی ہے نا اب اس وقت وہ نیوٹر ہے کیونکہ اس نے ایک وائیڈ کر دی اس وقت اس پر کوئی چارج نہیں ہے ایک چیز اور بھی دیکھ دیکھ لیں اگر کوئی پوچھتا dipole forces کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ بتاتا ہوں بہت reason advantage کیا ہے یہ advantage کو دا یعنی یہ force جتنی stronger ہوگی یہ اور یہ والی stronger the dipole forces ہوگی جتنے بھی dipole forces stronger ہوگی اس سے بہت فائدہ یہ ہوگیا بیٹا کہ اس کے پاس thermodynamic proper ڈیتنی میں اس کی value high ہوگی higher will be the thermodynamic value higher will be the termodynamic value termodynamic value یہ bsc کا topic ہے لیکن ہم کیونکہ اس کو detail میں پڑھنے والے تو نہیں ہیں لیکن termodynamic properties جتنی بھی ہے نا properties وہ ان کی value high ہوگی اگر آپ نہیں پتا تو میں شارٹ شارٹ بتا جانے سے اگر termodynamic values کے بارے میں زیادہ تر بس اتنے سمجھ لوکے boiling point زیادہ ہوگا ان کا melting point زیادہ ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی ہوگیا اسی طرح آپ کے پاس heat of vaporization ہوگی heat of vaporization heat of vaporization کی value زیادہ ہوگی زیادہ amount of heat آپ دینی پڑے گی کسی بھی substance کو vapor میں convert کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس ایک اور property جس کو sublimation کا کہیں گے تو sublimation کی value بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ dipole dipole forces کا جو سب سے برا advantage یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ strong ہوگی تو ہمیں thermodynamic properties کی value کو بھی زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو زیادہ ہی ہوتی کم نہیں ہوتی مثلا مثال دے اگر یہ HCL ہے اس میں یہ bond break کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا higher energy is required زیادہ سے زیادہ ہمیں energy چاہیے ہوگی کیونکہ اگر ایک اور HCL ہے جیسے یہ positive negative positive negative تو یہ bond ہوگا نا ایک دوسرے کو جدا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ energy چاہیے ہوگی اس لیے اس کو dipole 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 وہ ہے london dispersion forces جس کو آپ لوگ کہتے ہیں london dispersion forces بہت weak forces ہوتی ہے london dispersion forces ہوتی کیا ہے اس میں بھی تھوڑا سا آپ اس کو یاد رکھنا ہے کہ the forces of attraction between the non polar molecule which becomes polar for an instant are called london dispersion force اگر وقتی طور پہ وہ polar بن جائے اور non polar کے ساتھ bond بن تو اس کو london dispersion force کہتے ہیں پہلے تو اس کو define کر لیتے ہیں ٹھیک ہے definition اس کی میں نے آپ کو بتا دی دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ the forces of attraction the forces of attraction جتنے بھی forces ہوتی ہے attraction کی جتنی between non polar ٹھیک between non polar molecule which becomes polar for an instant کچھ وقت کے لیے بن جاتا ہے which becomes polar کیونکہ وہ polar بن جاتا ہے which becomes polar for an instant وقت ی طور پہ یعنی کچھ time کے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے پولر بن جاتا ہے ٹھیک ارکالڈ ان کی اس طرح کی forces کو کہتے ہیں london dispersion forces ldf اس کو کہتے ہیں london dispersion forces مثال دے رہا ہوں اگر میں آپ کو ایک example دے دوں for example آپ دیکھو اگر ہمیں example آپ کو دوں بہت easy ہے جیس کچھ gases ہوتی جیس ایچ ڈو ہو گئی ہے اسی طرح he ہو گئی ہے helium ہو گئی ہے ٹھیک neon ہو گئی ہے اسی طرح argan ہو گئی ہے ar to argan ہو گئی ہے chlorine ہو گئی ہے ٹھیک یہ ساری fluorine ہو گئی ہے f2 ہو گئی ہے اس طرح ch4 یہ کچھ gases ہیں نا یہ ساری یہ تمام non-polar in nature ہے یہ تمام کیا ہے بٹا non-polar ہے non-polar in nature اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ non-polar ہے اب یہ ساری gases جتنی ہیں یہ gases جتنی بھی gases all gases all about gases جو اب یہ میں نے بتائی ہے all about gases کون کون سی بٹا یہ والی اے دو تین چار پانچ چیز سات ان کو ہم liquefied بھی کر سکتے ہیں liquefied کر سکتے ہیں solid میں بھی 29 ھ外 اگر ہم اس کے کچھ proper condition کریں کچھ چیز increase کریں کچھ proper condition کی حیث ہم ان تمام gases 聞 سوڑیڈی فائیڈ اور کڈھویڈ فائیڈ کر سکتے ہیں پہلیکس اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ان گیسیز کے ملکیول کو آپس میں کیا کرنا پڑے گا ہول کرنا پڑے گا اب جیسے میں سال دیتا ہوں دیکھیں فرز کرو ایک ملکیول ہمارے پاس ہے فرز کرو سپوس ایک ملکیول ہے ایک ملکیول ہے یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس ایک ملکیول آ گیا جس کو unpolarized مالیکیول کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے ان پولرائیزڈ یہ ایک مالیکیول ہے ان پولرائیز مالیکیول ان پولرائیز مالیکیول کا مطلب ہوتا ہے کہ پولرائیزی بلیٹی نہیں ہے اکیلا ہے اب کیا ہوگا ایک اور مالیکیول ہے یہاں پہ اب یہ کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے پولرائیزڈ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسٹینٹینیس پولرائیز ہے انسٹینٹینیس کا مطلب کیا انسٹینٹینیس پولرائیز ہے یا ڈائی پول ہے یعنی اس کے اندر ڈائی پول بنا ہوا ہے یعنی ایک پوزیٹیو ہے اور ایک نیگٹیو ہے یعنی اس کا موت اور اسا ہم ایسے بنا لیتے ہیں تو اسا ترچہ بنا لیتے ہیں یعنی اس کا موت اور اسا کیا ہوا ہے اس سائٹ پہ ہو گئے یہ نا اس کو ہم گول بنانے سے پیچھیں ایسے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ بنا لیتا ہوں یہ پورا ٹھیک ہے اب یہ سمجھ لیں کہ یہ راؤنڈ ہو ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پوزیٹیو اور یہ نیگٹیو ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوگا اب دیکھیں یہ بالکل پوزیٹیو ہے اور یہ یا بالکل انپولرائز ہے یا تو یہ نیگٹیو ہے تو یہ اس کی طرف ایسے اٹریکٹ کرائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو مالیکیول کو ہم کہتے ہیں لندن ڈسپرشن فوری ٹھیک ہے یہ جو نانپولر مالیکیول ہے یہ فرس کرو یہ ہائیڈروجن ہے فرس کرو یہ آپ کے پاس کیا ہے ہائیڈروجن چلو ہیلیم کہہ دو اس کو سپور یہ ہیلیم کا مالیکیول ہے ٹھیک ہے کنسیڈرڈ نانپولر ہیلیم مالیکیول ان ہیلیم گیس ایلیکٹران ڈنسٹی ایز ایونلی ڈسٹیبیوٹڈ ایم آنڈ نیوکل اس کے گردے کو ایڈ گرد ڈیوائیڈ ہوا ہے پورا ایونلی ڈیوائیڈ ہوا ہے جیسے ہم نے اگر پچھلے گر آپ کو یاد ہوگی جیسے ایک ٹیبل بنایا ہے تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا بیٹا ہم نے اس میں ایک لیکوڈ انڈیوز کیا ہوا تھا جیسے ایچ ٹو او ہم نے انڈیوز کیا تھا ہم نے انک ٹھیک ہے ایلیکٹران ڈنسٹی رہا ہے کہ پورا ہوا ہوا ہے ڈیاٹران ڈینسٹی ایونلی ڈسٹیبیوٹڈ ڈیوکلیس ہوا ایک اڈیاٹران ڈیوٹڈ ایچ اگر آپ کے پاس ایک یہ ہیلیم کا مالیکیول ہے ایک اور ہیلیم کا مالیکیول ہے اب یہ ایک دوسرے کو یہ دونوں سیم چاہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ہم نے سامنے آئیں گے تو ایک وقتی طور پر کیا ہو جائے گا میں نے کیا بتایا وقتی طور پر یہ کیا ہو جائے گا پولرائیز ہو جائے گا ایک پہ پوزیٹیو اور ایک پہ نیگیٹیو یہ جو مالیکیول یہ انسٹینٹینیس ڈائیپول بن گیا اس کی وجہ سے خود اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہاں ڈائیپول بنا دیا تو ہم یہ کیسے دیرفور ٹیمپریڈ ڈائیپول پروڈیوز گیا ٹیمپریڈ ڈائیپول کین ایفیکٹ دے الیکٹران کلاود آف نیر بائی مالیکیول اس کے مالیکیول کو کیا کرتا ہے وہ ڈسٹرپ کر دیتا ہے اس کے ساتھ والے مالیکیول کی جو الیکٹران کلاود دنسٹی ہوتا ہے اس کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک سائنٹرس تھا اگر آپ کو یاد ہے اس کا نام تھا فریڈز لندن اس کا نام تھا اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو خیر ہمارے سلیبس میں اس کا نام شاید ہے فریڈز لندن اس کا نام تھا اس نے 1928 میں اس کو ڈسکس کیا تھا تو یہ اس کے بارے میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی طرح اگر ہم اس کی اپلیکیشن کی بات کر لیتے ہیں اپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اگر ہم اس کی اپلیکیشن پر بات کر لیں تو اپلیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کون کون سے ایسی جگہ پر ہیں یہاں پر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ایٹامک اور مالیکیولر سائز کو ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر یا اس کے فیکٹرز کی اگر ہم بات کریں کہ فیکٹرز ایفیکٹنگ اس کے جو فیکٹرز ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایٹامک اور مالیکیولر سائز پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایٹامک اور مالیکیولر سائز کسی بھی ایٹم کا یا مالیکولر سائز پہ یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے دوسری چیز پہ کیا ہوتا ہے بیٹا پولرائیزی بیلیٹی پولرائیزی بیلیٹی جتنی بھی ہوتی پولرائیزی بیلیٹی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ترڈ چیز جو ہے نمبر آف ایٹمز نمبر آف ایٹمز انہ مالیکول میں بھی بگتا ہے یہ تین فیکٹرز ہے تو یہ آپ کو تین فیکٹرز میں نے بتا دیئے ون ڈو اور تھری پولرائیزی بیلیٹی کیا ہوتی ہے تو دوسری چیز میں اس کو یاد رکھ لیں میں اس کو طور پر لکھ لیتا ہوں پولرائیزی بیلیٹی اس کو سمجھ لیں کیونکہ پہ پر میں پوچھا جا سکتا ہے یہ ڈیفینیشن آ سکتی ہے is the measure of ease with each electron charge density is distorted پولرائیزی بیلیٹی کیا ہوتی ہے کسی بھی ایٹم کی پولرائیزی بیلیٹی تو ہمیں کہہ سکتے ہیں پولرائیزی بیلیٹی آف پولرائیزی بیلیٹی آف کسی بھی ایٹم کی جو پولرائیزی بیلیٹی کیا ہوتی ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے is the measure of is the measure یہ وہ پیمائش ہے is the measure of of the ease کتنی آسانی سے ease with which at which یا with which کہہ سکتے ہیں کہ with which with which electron charge density your electron charge کی جو density ہوتی ہے is distorted اور بگر جاتی ہے is distorted میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو پھر آپ کو سمجھا بھی آئے گی دیکھیں اب دیکھو جو بگر ایٹم ہوگا جو بھی بگر ایٹم ہوگا بگر ایٹم ہوگا جو ایٹم سب سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بارے میں کیا باتیں ہوگی بیٹا بگر ایٹم more electron یاد رکھنا اس کے more electron ہوں گے electron زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہوگا دوسری یہ جب ایک ہوگا دوسری بات کیا ہوگی اس کے اندر کیا ہے bigger electron cloud ہوگا electron crowd بھی اس کا بڑا ہوگا بگر الیکٹران کلاوڈ تو سمال کا کیا ہوگا لیس الیکٹران ہوں گے اسی طرح اگر سمال ایٹم ہوگا کوئی بھی سمال ایٹم ہوگا تو اس کے اندر بھی دو باتیں ہوں گے لیس الیکٹران ہوں گے اور لیسر الیکٹران کلاوڈ ہوگا اسی طرح آپ دیکھیں بگر ایٹم جو ہوگا جو بگر ایٹم ہوگا بگر ایٹم ہوگا اس کے جو آوٹر موس شیل میں جو الیکٹران ہوں گے وہ لوسلی بانڈڈ ہوں گے یہ بھی یاد رکھنا ٹھیک ہے لوسلی بانڈڈ ہوں گے ٹھیک ہے لوسلی بانڈڈ کا فائدہ کیا ہوتا ہے بیٹا کہ they can easily shift they can easily shift وہ آسانی سے shift ہو جائیں گے from one atom one atom to another one atom to another ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں وہ کیا ہو جاتے ہیں shift ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ polarizability جو ہوگی وہ increase ہوگی ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ polarizability polarizability جو ہوتی ہے وہ کیا ہوگی increase ہوگی with increase with increase in atomic size atomic size اس کے ساتھ پورایز بلیٹی increase ہوگی ٹھیک ہے چاہے atomic size ہو یا molecular size ٹھیک ہے تو یہاں تک تو ہم نے چھوٹا سا topic discuss کر لیا ہے اس کے بعد انٹرمالیکلر فورسز کیا ہوتی ہے یہ لیکچر نمبر فائف چیک کرنے بیٹھا چپٹر فائف کا لیکچر ہے فرسٹیر کے انٹرمالیکلر فورسز میں وانڈرفال فورسز بھی کہتے ہیں وانڈرفال فورسز کو ہم نے ڈیفائن کر لیا تاکہ ہوتی ہے مالیکلر سبسٹانسز آرکال آئی ایم ایف انٹرمالیکلر فورسز اس کی فائف ٹائپس ہے اس کی نمز ریٹن ہے ڈائپول ڈائپول فورسز آئین ڈائپول ڈائپول انڈیوز ڈائپول لندن ڈسپرشن فورسز اور ہائیڈروجن بانڈنگ ابھی ہم نے صرف ایک ڈائپول اور لندن ڈسپرشن کو پڑا ہے تو ڈائپول ڈائپول فورسز کیا ہوتی ہے ڈائپول مانے کارنر یعنی آپ یہ سے مالیکلر کے ایک پوزیٹیو کا دوسرے مالیکلر کے نیگٹیو جو آپس میں جو بانڈ بناتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈائپول ڈائپول فورسز ٹھیک ہے یہ میں نے دیکھو یہ ایک ایچ سیل بنایا ہے ایک ایچ سیل دونوں کے درمیان یہ کلورین پر پارشنل نیگٹیو ہے اور ہائیڈروجن پر پارشنل پوزیٹیو ہے درمیان میں جو فورس ہوگی ہے ڈائپول ڈائپول فورسز ہوگی اس طرح کلوروفان کی بھی اگزیمپل اس کا ایڈوانٹیج کا ہے بٹا دیکھیں کہ سٹرانگر ڈائپول فورسز کیا ہوگی تو ہائیر will be the thermodynamic پرپارٹی جیسے بائلنگ پوائنٹ ملٹنگ پوائنٹ ڈیٹ آف وپورائزیشن سبلیمیشن یہ ساری چیزیں جو ہوگی یہ کیا ہوگی ہائی ہوگی لندن ڈسپرشن فورسز کیا ہوتی ہے جسے یہ سارے نان پولر گیسز یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اپنے قریب آ جاتے ہیں تو ایک سائٹ پہ پولر بن جاتا ہے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے دوسرے سائٹ پہ الیکٹران چارج ڈینسٹی ڈسٹرب ہوتی ہے جس کو ہم نے کہا تھا یہ فریٹس لندن نے نائنٹین ڈوانٹی ایٹ میں ڈسکس کیا تھا اس کی اپلیکیشن جو ہے نا تین ہے ایٹرانمک اور مالیکل سائز پہ ڈیپین کرتا ہے پولرائیزی بیلیٹی پہ کرتا ہے نمبر آف ایٹرمز اینہ مالیکل پہ ڈیپین کرتا ہے پولرائیزی بیلیٹی کی میں نے ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ پولرائیزی بیلیٹی آف ایٹرم is the measure of ease with which الیکٹران چارج ڈینسٹی is distorted بگر ایٹرم ہوگا تو اس کی یہ دو کوالٹی ہوں گی کہ مور ایٹر الیکٹران ہوں گے اور بگر ایٹران کلاوڈ ہوگا اس طرح سمال ایٹرم ہوگا تو اس کے لیس ایٹران ہوں گے لیس ایٹران چارج ڈینسٹی ہوگی اب دیکھو جب ایٹران بڑا ہوگا تو اس کا اوٹر موشن میں جو ایٹران ہوں گے ایٹران جو ہوں گے نا اس کے اوٹر موشن میں ایٹران لوزلی بانڈ ہوں گے جب لوزلی بانڈ ہوں گے تو آسانی سے الیکٹران شفٹ ہوں گے الیکٹران کی جو شفٹنگ ہوگی اس کے اندر ڈسٹورشن آئے گی تو بگر جو پولاریزیبیلٹی ہوگی نا وہ بگر ایٹم کی زیادہ ہوتی ہے اور لیسر ایٹم کی کم ہوتی ہے آج کا ٹاپک یہاں تک ہی تھا یہاں تک کوئی ٹاپک ہو تو آپ اس کو دوبارہ میرے چینل کی مستیو ڈی ای نے پر دیکھ سکتے ہیں اپنا خیال لگئے گے بیٹا السلام علیکم